موسیقی 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 کچھ لوگ تو ایسے ہی ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسرے دلوں سے جی ڈیو میں آئے ہیں ایسے میں انہیں منتری پت دے کر کیا بھاوی رنڈیتی جتانے اور دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے کیا یہ آگے کے چناؤں کی رنڈیتی بھی ایک طرح سے کہی جائے گی بلکل دیکھیں نکیوش کمان نے جو ابھی منتری منڈل کا ویشتار کیا ہے یہ ساتھ طور پر دکھا رہا ہے کہ جو ساماجک سمیقرن ہے اس میں سبھی لوگوں کو ایک ساتھ جوڑ کر لے کر چلنے کی بات ہے کیونکہ اگر آپ اسوک چودری کی بات کریں گے سیام رجک کی بات کریں گے رامتے وقتی کی بات کریں گے لچمسور رائی کی بات کریں گے بیما بھارتی کی بات کریں گے اور نیراج کمار سنگھ اور سنجے جا کی بات کریں گے تو یہ ساتھ طور پر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو ساماجک سمیقرن ہے جاتی سمیقرن ہے اس کو سنجلید کر کر یہاں پر لے چلنے کی بات کی گئی ہے حالانکہ یہ طور پر یہ چناؤ سے بھی جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ ایک سال بعد تیہار میں چناؤ ہونا ہے اور چناؤ میں بھی اس کا اثر جو منتری اپنے علاقے میں جائیں گے کام کریں گے وہ بھی دکھانے کی کوشش ضرور کی جائے گی تو جو نیراج کمار منتری منڈل کا دکھار کیا ہے یہ سبھی سمیقرنوں کو ایک ساتھ دیکھ کر کیا ہے لیکن جو آج اندر میں کنستی دیکھنے کو ملائی ہے جرور چوکھانے والا تھا کیونکہ آج جب سبگرن سمارو چل رہا تھا تو پہلے رو میں جیڈیو کے جو ہیں تمام نیتا مکہ منتری اور وہ بیٹھے ہوئے تھے تو سیکنڈ لائن میں جو ہے وہ آر جیڈی کے نیتا موجود تھے حالانکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ رابڑی دے بھی یہاں پر پہنچیں گے لیکن رابڑی دے بھی نہیں پہنچی ایسے میں جو سلکیاں کی وہ کہیں نہ کہیں آر جیڈی کے طرف سے کم ہوتے دکھ رہی ہے اور نیتیش کمار کی نعراض کی جو سامنے آئی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک نئے سمی کرن کی اور جا رہا ہے جس کو لوگ بتانے کی ضرور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے لیکن آنے والے دلوں میں اس کا کتنا اثر پڑتا ہے یہ بھی دیکھنے والی بات شکریہ چندرمہان تو یہ آج کا سٹینشن جو ہے بہت سے سیاسی سمرکروں کی اور بھی اشارہ کر رہا ہے